اور ان کو مطلب یہ غیر یقینی کی قیفیت نہیں ہونی چاہیے ان کے ساتھ کہ جناب اب ہیں تو ہم اگلی سیریز کے لیے نہیں ہیں یا چند ماہ کے بعد ہم قائم نہیں رہیں گے تو یہ چیز ہیمپر کرتی ہے ٹیم پرفارمنس کو بھی ٹیم کی پرفارمنس بھی خاصیت سے متاثر ہوتی ہے اور ہو رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں یعنی جو جس تواتر کے ساتھ عدداروں کو کھاڑ پچھاڑ کیا جا رہا ہے اسی تواتر سے ٹیم کی پرفارمنس اوپر نیچے آتی جا رہی ہے اچھا اس بورڈ میں کچھ زیادہ ہی نہیں ہوا ہم نے دیکھا پچھلے جو بورڈ سے ان میں صحیح ہے ہوئی تھوڑی بات لیکن پہلے یہ بورڈ آیا تو پرانے سارے لوگوں کو نکال دیا گیا پھر اسی میں اتنی ساری آگے پیچھے شفلنگ ہوئی ہے کہ کبھی گوار تو یادی نہیں رہتا کون کس وقت کب تھا تو یہ کچھ زیادہ ہی نہیں ہوا اس بورڈ میں جب تک کہ الیکٹڈ بورڈی نہیں ہوگی پاکستان کرکٹ بورڈ جس میں تمام اسوسییشنز اور جو ہے میمبرز کی بھرپور اور موثر نوائندگی نہیں ہوگی شمولیت نہیں ہوگی اس وقت تک معاملات میرے خیال سے درست نہیں ہو سکتے یہ ون مین شو چلتے رہیں گے اور پسند نا پسند جیسے آپ کہہ رہے ہیں ذاتی پسند نا پسند ٹھیک ہے حد تک کوئی شخصیت نہ کرتی ہوئی یہ کام لیکن آپ اس کو رد نہیں کر سکتے اس امکان کو اس خطشے کو نوی صاحب اب پاکستان کی نیوزلینڈ سے سیریز ہے چیمپنس رافی کے بعد جو پاکستان کی پرفارمنس رائی صاحب اس کو کہنا بڑی اچھی پرفارمنس تھی لیکن اس کے بعد اب نیوزلینڈ کا ٹوار ہے پاکستان کا یعنی کہ ابو زابی جائیں گے پھر اس وقت سیریز کلنے نیوزلینڈ جائیں گے کیسے دیکھنے دونوں ٹیموں کو دیکھیں چیمپنس رافی میں جو پرفارمنس رائی میں تو اس کو ففٹی ففٹی کہتا ہوں بھائی دو میچ جیتے دو ہارے اور سیمی فائنل کھیل کر آپ پاس آگئے ہیں اس حساب سے تو سکسی فورٹی ویک کیونکہ دیسنڈیسی ٹیم تو بہت ویک تھی بہت ویک تھی یقیناً اور جو دو اچھی ٹیم ہیں تھی سیکنڈ گریڈ ٹیم کھیل رہی تھی یا تو دو اچھی ٹیم ہیں تھی ان سے آپ ہار گئے ہار گیا آپ نیوزلینڈ سے بھی ہار گئے بلکہ نیوزلینڈ آپ ایش تھا نیوزلینڈ پر آپ کو آن پیپر آپ مضبوط ٹیم تھے اس کے باوجود ہار گئے اب نیوزلینڈ ہی سے آپ کو کھیلنا ہے متحدہ عرب امارات میں جو ہے ون ڈے اور ٹوئنٹی ٹوئنٹی میچز کھیلنے ہیں اور خود نیوزلینڈ جا کر ان کے ملک میں بحیثیت ہوسٹ پاکستان ٹیسٹ میچز کی سیریز کھیلنی ہے تو میرے خیال سے بڑا ٹف ہے پاکستان کے لیے آئندہ کے چند دن جو میچز آ رہے ہیں وہ خاصے ٹف ثابت ہوں گے اور اس میں بڑا ٹیمپرمنٹ کے ثبوت دینے کی ضرورت ہے اور خصوصا یہ جو باتیں اب سامنے آ رہی ہیں کہ اب کوئی ڈیفرنسز نہیں پلیئرز کے اندر سینئر پلیئرز میں یا جونئر پلیئرز کے درمیان ٹیم جو ہے یونٹ بن گئی ہے تو یہ ثابت کرنا ہوگا ہے ٹیم یونٹ نہیں بنی ابھی تو دو لوگوں کا معاملہ حل ہوا ہے جنہوں شاہد آفریدی اور یونٹس کا کہنا ہے کہ ابھی جو سینئر پلیئرز ہیں وہ بھی ملیں گے اجاز بٹ کے ساتھ میں بھی کپتان سے تاکہ جتنی بھی پرابلمز ہوں سالف کی جائیں ایک چیز جو بڑی کامیاب رہی وہ ہی رہی کہ اگر دیکھا جائے سلمان بٹ نے کمبیک کیا عبدالرزال دوارس ہے عمران فرد نے عمران فرد کے چین میں سمت ہوں بہت چاہ ہوا اور سلمان بٹ اور عمران فرد کا کمبینیشن بہت چاہتا ہے احران کن بات یہ ہے کہ وہ تینوں سکوارڈ میں شامل ہے عمران فرد ہاں عمران فرد تینوں سکوارڈ اور نہیں ڈیزاب بھی کرتا ہے وہ بڑا اچھا پلیئر ہے اب اللہ گرہ وہ پرفارم کرے لیکن سلمان بٹ اور ان کا پیر رہا بھی اچھا ہے کافی سے تک جیسے آپ کو یاد ہو ہاں بالکل اچھا پیر رہا ہے اور کنسسٹنسی آئی تھی کچھ ٹیم کے اندر لیکن عمران فرد میں تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف میچ ٹیمپرمنٹ کی کمی ہے بلکہ خود ٹیمپرمنٹ کی بھی کچھ کمی نظر آتی ہے اس پہ ان کو قابو پانا ہوگا سلمان بٹ میں تو کافی ساری چیزوں کی کمی ہے اگر آپ دیکھیں لیکن اچھا پلیئر ہے ہماری تو دعا یہی ہے بچور پلیئر ہے عبدالرزاق کی کے بارے میں کیا کہیں گے جو ان کو ون ڈی ٹی میں لیا گیا ہے بلکل جگہ بنتی حق بنتا ہے اس کا اور جس طریقے سے اس نے ریٹ کیا تھا پچھلی مطلب ڈراپ گیا جانے پر اپنے آپ کو کہ ٹھیک ہے میں اپنی محنت سے جگہ بناوں گا جس طرح مزباولک نے بھی کہا کہ اپنی محنت سے اپنی پرفارمنس سے جگہ بنائیں گے یہ بڑی پوزیٹیف سوچ ہے بڑی ہلتی سوچ ہے اور یہی سوچ پلیئرز کو اختیار کرنی چاہیے کہ اگر وہ فار ڈا ٹائم بینگ ڈراپ بھی ہوتے ہیں تو اپنی دل نہ ہاریں یا اپنا ٹیمپرمنٹ لوز نہ کریں بلکہ آئندہ پر نظر رکھیں بہت بہت شکریہ عبدالعفیز نوری صاحب ہمیں جوائن کرنے کا ناظرین ہمارے پروگرام کا باقی ختم ہوا چاہتا ہے سپورٹس ارینائیڈ بزنس پلس ڈاٹ ٹی وی پر ہمیں میل کر کے اپنی راہ سے آگاہ کر سکتے ہیں اگلے ہفتے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اللہ ہمیں کے باتے سپورٹس